پاکستان ائر فورس سی اے ای کالج آف ایرانوٹیکل انجینئرینگ ٹیسٹ پیٹرن اینڈ سلیبس فرسٹہ فالدر دیپا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اسلام علیکم می نیم اس محمد فیسان اجو سمارٹ دا بیسٹ ایڈوکیشن پلیٹ فارم کی طرف سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے پاکستان ائر فورس کالج آف ایرونارٹیکل انجینیرنگ کا ٹیسٹ پیٹرن اینٹس لے اگر آپ جائنگ کرنا چاہتے ہیں پاکستان ائر فورس کو ایز ایک کیپٹنگ کیونکہ اس کے بعد کیپٹنگ رینک آپ کو ملے گا آرمی کی کیپٹنگ کے برابر فلائنگ وفیسر کرنگ ملے گا تو اگر آپ ایرونارٹیکل انجینیرنگ کرنا چاہتے ہیں ان پی ایر ہر سال پر رکھا گیا then اس کا ٹیسٹ پیٹرن بھی ہوگا اس کا سلیبس بھی ہوگا اور وہ ساری چیزیں آج ڈسکس کریں گی اسی ویڈیو میں آپ کو ٹیسٹ کا ٹائم بتایا جائے گا آپ کو کتنا ٹائم دیا جائے گا کتنے ایم سی گلز آئیں گے کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے کون کون سے سبجیکٹ ہوں گے تو ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل ہے جو سمارٹ دا بیسٹ ایڈکیشن پریٹ فارم کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوڈیفکیشن آسانی سے مل سکیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف کالیج آف ایرونارٹیکل انجینئرنگ ایف یو وانٹ ٹو بی این فلائنگ افیسر پاکستان ور فورس اوکے آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کمپیوٹر پہ ہوگا آپ کو پہلے بھی پتا ہوگا تو آپ کو بیسک نالج جھننا چاہیے آپ کے کمپیوٹر کے بارے میں کی بورڈ کھپارے میں سگرین کے بارے میں اور یہ سارے کا سارا جو نالج ہے یہ سارا بیسک بیسک ہے جو میں نے ایک ویڈیو میں ریکارڈ کر دیا ہوا ہے وہ ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور آپ کو آئی کارڈ میں بھی مل جائے گا اور اینڈ سکرین میں بھی آپ کو شو ہو جائے گا جب ویڈیو ختم ہوگی تو اینڈ پہ دو تین ویڈیویں میری نظر آتی ہیں ان میں کوئی ایک ویڈیو ہوگی جس میں لکھا ہوگا کہ سلوشن پی اے ایف ٹیسٹ یا پی اے ایف سیمپل ٹیسٹ کچھ بھی ایسے ہوگا ٹھیک ہے ٹائٹلیوز کر دیو کالج آف اینوٹیکل انجیننگ میں آپ کے بیسکلی فور ٹیسٹ ہوتے ہیں چار ٹیسٹ ہوتے ہیں پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا انٹیلیجنس کا دوسرے ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا فیزکس کا then انگلیش کا ٹیسٹ ہوتا ہے and at last your mathematics ٹیسٹ اوکی انٹیلیجنس ٹیسٹ کا آپ کو پتا ہے کہ دو پارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ and نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ آپ کو پتا ہوتا اور وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ وہ ایم سی گوز ہوتے ہیں جن میں ہم کمپلیشن آف سیریز آ جاتا ہے آرڈ مین آوٹ ملونگ کرتے ہیں آنالوجی پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یا جنبلڈ ورڈز پہ جو ہوتے ہیں اور ان سب پہ میں نے ویڈیوز بنا دینا پورے کا پورا پلی لیسٹ آپ بات کر سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ پلی لیسٹ اپ ہو تو آپ وہاں سے جا کے یہ ساری ویڈیوز دیکھیں اگر آپ پاس کرنا چاہتے ہیں نانوربل انٹیلیجنس ٹیسٹ ہیں اسی طرح نانوربل انٹیلیجنس ٹیسٹ ہیں جن میں شیپس وغیرہ ہوتی ہیں پیٹرن والے کوئیسٹ ہوتے ہیں اینالوجی ہوتی ہے اس میں بھی تو اس پہ بھی میں تقریباً آٹھ دس ویڈیوز بنا چکا ہوں اور فیفٹی فیفٹی منٹس کی ویڈیوز بھی ہیں اگر آپ نانوربل انٹیلیجنس ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ واج کریں میرے پلی لیسٹ کو انشاءاللہ آپ کو کافی سارا پھائی بھائی اگر آپ کو انٹیلیجنس ٹیسٹ میں جو ٹوٹل ایم سیٹ پاس آئیں گے وہ ہنڈرڈ ہوں گے ہنڈرڈ اور آپ نے یہ سالو اوت کرنے ہوں گے انگلی ان فورٹی منٹس آپ کو صرف چیالیس منٹس دیے جائیں گے جس میں آپ نے ہنڈرڈ ایم سیٹ پاس جو اینا وہ سالو اوت کرنے ہوں گے ہنڈرڈ ایم سیٹ پاس کے آنسرز دینے ہوں گے تو اس میں وربل اور نان وربل کتنے کتنے ایم سیٹ پاس ہوں گے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے جو آپ کو ایم سیٹ پاس آئیں گے وہ سکسٹی ایم سیٹ پاس آئیں گے راؤنڈ اپ ڈاپ کمی بیشی ہو سکتی اور نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے آپ کو فورٹی ایم سیٹ پاس آئیں گے اس میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ دونوں ملا کی ہنڈرڈ ہے لیکن یہ موسٹ ایکسپیکٹڈ ہیں وہ میں نے لکھتی ہے 60 to 40 اور اگر آپ انٹیلیجنس ٹیسٹ کو مکمل پریپریشن کرنے چاہتے ہیں تو سبسکرائب کردیں چینل کو اور پلی لیسٹ لازمی باش کریں وہ بہت امپورٹن ہے there will be 3 تیسٹ in your academic part آپ کا جو اکڈیمک پارٹ ہوگا اس میں 3 تیسٹ ہوں گے پہلا تیسٹ ہوگا فیزکس کا then انگلیش پارٹ ہوگا and at last your mathematics no way will discuss about فیزکس فیزکس کے ٹیسٹ میں آپ کو total mcqs جائیں گے وہ 50 mcqs ہوں گے and you have to solve both these mcqs only 25 minutes 50 questions کو solve both کرنے کے لیے آپ کو 25 minutes دیے جائیں گے اچھا سر ہمیں یہ بتا دیں ہم اس کی پریپریشن کانا سے کریں تو بچے پریپریشن کرنے کا سب سے آسان طریقہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز اکلوڈ کرتا ہوں لیکن اگر آپ اپنے طور پر تیاری کرنا چاہتے ہیں واقعی پڑھنا چاہتے ہیں then کوئی بھی گائیٹ نہ خریدیں جو ملتی ہیں ڈوگرز کی کھوکرز کسی کی بھی ملتی ہیں مجھے نہیں پتا کون گونسی ہیں لیکن کسی بھی بھوک میں سے آپ کو mcqs نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اگر آپ واقعی تیاری کرنا چاہتے ہیں بھوکس ریڈ اوٹ کرنا چاہتے ہیں then you have to ریڈ اوٹ پنجاب بھوٹ ایکٹ بھوکس آپ اپنی جو انٹرمیڈیٹ کی پارٹ وان اور پارٹ ووٹ کی فیزیکس کی بھوک تھی پنجاب بھوٹ کی اس کو ریڈ اوٹ کریں آپ کا تقریبا زیادہ تر پیپر زیادہ نہیں 99% یور پیپر جو انا وہ اسی بھوک سے بنتا ہے پنجاب بھوٹ ایکٹ بھوک سے سو ریڈ اوٹ پارٹ وان اور پارٹ وو فیزیکس بھوک only not guide کوئی بھی guide نہ پڑھیں تو بہتر ہے باقی آپ کی مرضی میں صرف suggest کرتا ہوں اور guide کرتا ہوں preparation آپ نے کرنی ہے read out آپ نے کرنا ہے میں صرف guide کروں گا mcgoos پی دوں گا اسی channel پہ سب کچھ provide کروں گا لیکن اگر آپ کو کوئی issue ہیں تو آپ مجھ سے instagram پہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میری ورڈ سیپ ابھی بین ہے وہ کچھ دنوں میں open ہو جائے گی new ہو جائے گی then آپ کو میں بتا دوں گا اور آپ تب مجھ سے ورڈ سیپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ instagram پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ادھر active ہوتا ہوں آپ کے ہر question کا positive reply آئے گا انگلیس کے test میں آپ کے 50 mcgoos ہوں گے جو آپ solve out کریں گے 25 words میں ٹھیک ہے انگلیس کے بھی 50 mcgoos سار اس میں کیا ہوگا اس میں بچے preposition کے mcgoos ہوں گے اس میں parts of speech کے mcgoos ہوں گے اس میں correct form of verb کے mcgoos ہوں گے اس میں articles, conjunction, interjection کے mcgoos ہوں گے active, passive wise کا ایک تو question آسکتا ہے direct and direct کا ایک دو question آسکتا ہے اور synonym's and antonium's آئیں گے اوکے سو آپ نے اس کی بھی تیاری کرنی ہے اس کے لئے میں نے تقریباً تقریباً کوئی 20 ایک ویڈیوز بنا دی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھیں playlist آپ کو مل جائے گا انگلیس کے نام سے ٹھیک ہے آپ اس کو read out کریں گے تو آپ کو پھر بھی تیاری ہو سکتی ہے انگلیس پوشنگ کیا آپ کی اوکے اوکے mathematics کا ڈیسٹ ہوگا mathematics میں آپ کو total 50 mcp's آئیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ solve out کرنا ہوگا 25 minutes میں سر اس کی preparation same as physics اگر آپ preparation کرنا چاہتے ہیں then آپ اپنی پنجاب board کی جو text book اور کچھ بھی نہ پھریں کوئی guide کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی کی کی کسی آئینے کی کسی کھوکھر ڈوگر book کی ضرورت نہیں ہے please ان book سے بچیں جتنا آپ بچ سکتے ہیں okay last part not the least درود پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی آلی محمد کما صلیتا علیہ محمد وعالی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعالی آلی محمد کما بارکتا علیہ محمد وعالی آلی ابراہیم انکا حمید مجید تو کینیڈیٹس یہ تھی مریہ آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ کے c.a.e کا پیٹرن کیا ہوا ٹھیک ہے اور مزہ کی بات بتاؤں الحمدللہ میں بھی c.a.e میرے رکمینڈ ٹھیک ہے تو یہ تھی مریہ آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کیا پیٹرن آج کا c.a.e کا آئی ہوگ کہ آپ کو صحیح سے سمجھ جا گئی ہوگی پورے گو پورے پیٹرن تو چلتے ہیں ہم پھر ملیں گے انچالا اپنا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بہت سارا کیا رکھیں اللہ پاک پر عزی کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو دو سلام کے توفیہ بھیجیں پانچ وقت کے نماز ادا کریں ذکر و اذکار کریں کیونکہ دلوں کا سکون اللہ پاک کے ذکر میں ہے اور اپنے بڑوں کا کہنا مانیں چھوٹوں سے پیار کریں اللہ حافظ اسلام علیکم